سبسکرائی کیجئے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے مرض کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو یا روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو لنگڑا عذر پیش کر کے وہ روزے کو چھوڑے نہیں خود اسے یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے بیماری ایسی ہو کہ واقعی بیماری میں اضافہ ہوگا یا جان چلی جائے گی یا تکلیف ہوگی یا ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اور دوسرے دنوں کے اندر اس کو پورا کر لے لیکن یہ حکم میں قرآن میں جب دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بات قرآن شریف میں دو جگہ پر آئی روزہ فرض ہے اس کا حکم ایک جگہ پر لیکن مریض اور مسافر کا ذکر دو جگہ پر یہ تسلی کے لئے میرے بندوں میں تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر رہا میں دو بار تذکرہ کر کے تمہیں تسلی دے رہا ہوں گھبران نہیں اگر مریض ہو یا بوڑے ہو یا مسافر ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا اس لئے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ عز و جل تمہارے اوپر سخت ہی نہیں چاہتا تم گنتی پوری کر لو اور جب گنتی پوری ہو جائے یا تمہارے تیس یا انتیس روزے پورے ہو جائیں وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کرو کہ مولا تُو سب سے بڑا ہے کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تُو نے توفیق عطا فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اس کا شکر بجا لاؤ اس کا شکر بجا لاؤ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ماہِ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے